موسیقی 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 سی ایم آر حریش انہی گلپو جی کی جارہی ہے سب سے پہلے ہمارے صدر اور میرے والد کے مانند اور میرے سیاسی استاد آلی جنب سی ایم ابراہیم صاحب کے خدم بوز جی کرتے ہوئے اور دوسرے جتے بھی میرے دوست عمران پاشا صاحب ہی ہیں اور زمیر صاحب ہی اور اس کے بعد میں مصطفی صاحب ہی ہیں اور جتے بھی دوست اور سی ایم آر سرینات ہیں سب کو میرے طرف سے سلام ارز کرتے ہوئے ایک دو بات بولنے کی کوشش کرتا ہوں میں یہ چھول میں ایک پانچ مہنے پہلے میں آیا تھا میں بلکل جون تیس تاریخ کو جب میرا نومینیشن ہوا اپوائنٹمنٹ جب ہوا میرا صدر صاحب سے اس کے بلکل تیسرے دن مجھے ہی آنا ہوا جب خالی مجھے ایک پندرہ سے بیس پچیس سات بھی سے ملنے کا موقع ملا اس ٹائم پہ جے ڈی ایس میں مائنوریٹی کی حالت ویسی تھی اور آج یہ جو مجموع دیکھتے ہیں اس کی وجہ سوائے سی ایم ابراہیم صاحب کی محنت کے دوسرا کچھ نہیں ہے اور پارٹی میں سی ایم ابراہیم صاحب کا آنا پوری خوم اس طرف پلٹنے کا ایک اشارہ ہو گیا اس ٹائم پہ اور رہی بات ہیش ڈی کے مانے ہیش ڈی کمار صاحبی صاحب کی جو ابھی خصوصاً جو چیزیں چلتی ہیں وہ بول کے ختم کرتا ہوں میں کمار صاحب صاحب کی جو محنت چلتی ہے پنچرت نیازرہ کے اور یہ جو سکیمز ہیں اس کے بارے میں سب آپ واقف رہیں گے اور اس کے کیا اس کے بالکل اندر جا کے سمجھانے کی کوشش نہیں کرتا ہوں میں جو مفت کھر بنتا ہے جو مفت علاج ہوتا ہے مہلہ سمبلی کرنا جو ہوتا ہے اس کے بعد میں جو نیراوری ہو جنے ہوتے ہیں جو خرجدار عورتیں جو بھی سنگا سے جو لے کے ہیں اسے وہ جو معاف ہوتی ہے ایسے کئیوں سکیمز آنے والے ہیں اور سب سے ہندہ سکیم جو ہونے والی ہے اس میں اور ابراہیم صاحب کی طرف سے جو اعلان ہو کے ہے ہمارے انجومن کو ہر انجومن کو ہر سال دس کروڑ روپے دینے کا ہوا عادہ جی ڈی ایس پارٹی کرتی ہے اور یہ سوچ ہمارے سی ایم ابراہیم صاحب کی دین ہے پہلے کچھ بھی انجومن میں اگر ایک روپے بھی لینا تھا تو بینگلورہ آکے ورک بورٹ میں آکے بھگ مانگ لیتے بیٹھنے کی ضرورت رہتی تھی آج یہ حالت نہیں ہوتی انشاءاللہ اگر ہماری گورنمنٹ فارم ہوگی تو کچھ بھی ہے دس کروڑ روپے جب ایک انجومن کو جب الارٹ ہو جاتے ہیں تو پورا کام وہی جوریدکشن میں ہونے والا ہے انشاءاللہ اور رہی بات ممبئی کرنا ٹکا کی جو محنت ممبئی کرنا ٹکا اور ہیدر آباد کرنا ٹکا میں ہمارے صدر سی ایم ابراہیم صاحب کی جو خصوصاً محنت ہوتی ہے اس جگہ سے کم سے کم بزبار کم سے کم تیس سے پینتیس سیٹ خالی ان کی وجہ سے نکالتی ہے بارہ میں خالی ابراہیم صاحب کی وجہ سے اور میں میرے صدر کو ایک بات ہماری طرف سے اور ہماری پارٹی کے مسلمانوں کی طرف سے میں ایک بات ہمارے صدر صاحب کو بولنا چاہتا ہوں صدر صاحب آپ کبھی یہ مت بولو کہ آپ کا ایک بیٹا ہے آپ کا ایک بیٹا نہیں ہے میرے جیسے امران پاشا کے جیسے پارٹی میں ہزاروں بیٹے ہیں تمہارے تمہارا یہ ایک بیٹا نہیں ہو سکتا ہے اور ایک انہوں کون کی کیا کی بولنا لے بول کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسے بھی کچھ بھی بولنا ہے سامنے آکھو بولنے کا دم رکھو بولو اور ایک وہاں امنہ آباد میں جاکو سی ایم فیض ہمارا بھائی ہے کچھ بھی کم سرس ہوا پارٹی کی بات الگ خومی دم سے بولتا ہوں سی ایم فیض کو کچھ بھی کم سرس ہوا انشاءاللہ پوری خوم ان کا ساتھ ٹھیرنے تیار ہے اور کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں جاکو چپکے ایک دو سٹیٹمنٹ دے دالے بولے تو کیا بھی بیٹنے کی ضرورت نہیں ہے ہمنا اور ایک بولتا ہوں سی ایم ابراہیم صاحب اپنی یک کی بھی ایک اولاد کو یک لوٹی اولاد کو سات سو کلومیٹر دور بھیجنے کی وجہ کیا ہے کئی کو مسلم کانسٹیٹوئنسز مسلم ڈامنیٹی ایری آسیہ پہ نہیں ہے کولار کے خریب نہیں ہے بینگلور کے خریب نہیں ہے بینگلور میں نہیں تھے کئی کو اتی دور بھیجے وہاں پہ خصوصاً مسلمانوں کی حالت بہت کمزور ہے وہاں پہ کوئی بہترین لیڈر نہیں تھا وہ یہ کی وجہ تھی سی ایم فیس صاحب کو امنا بات تک بھیجنے کی نہیں تو ان کی یک اولاد ان کے اتنے دھندے رکھ لے کو ان کے بچے کو اتی دور کر لینے کی ضرورت کیا ہے ان کو سوائے خوم کی فکر کے دوسری کوئی وجہ نہیں ہے سی ایم فیس کو اتی دور بھیجنے کی اور کانگریس والوں کو یہ اندیشہ ہو گیا سی ایم فیس صاحب کا جیتنا تیہ ہے اب کس تو بھی ایک گمک کر کے بات کریں گے بول کے ضمیر صاحب کو لے لے گا کہیں سدرہ میاں صاحب اور ان کو کچھ کی بات کرنا تھا بات کر کے آگئے ارے بھائی یہاں لڑی اگر آپ کو لڑنا ہے تو کوئی اور سے لڑو یہ خومی لوگاں سے لڑنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو اور جو آدمی تمنا سیاسی زندگی دیکھو ہے اس کی آولاد سے کیا دشپنی ہے آپ کی ارے بھائی جب فیس صاحب اگر ہواں کرتے ہی الیکشن کرتے ہی تمہارے میں اگر اتتی چاہت محبت ہے تو اتے کٹین بات اتے کٹر بات ہاں کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو یہنہوں جیتے نہیں انہوں ہار جاتے ہیں انہوں بچہ ارے بھائی انہوں بچہ نہیں ہے بھائی انہوں سچا ہے سچا سیاستدار ہے ہو انشاءاللہ آگے اور ایک جو بھی زمین صاحب اب شروع کریں انشاءاللہ اسے ہم لوگا ختم کریں گے صاحب آپ بے فکر رہنا یہ چیزوں میں جب بھی ضرورت پڑی آدھی رات میں خالی حکم کرو آپ حکم کرو ہم تمہارے حکم کے ابتابے میں اب رہی بات انجومن کی میں بول دیا ہوں آپ کو اور اور ایک سکیم ہمارے صدر صاحب آنے کے بعد جو نئے سکیم جو دو چار بنی اس میں سب سے بہتر انسکیم پیسٹ سال کی عمر والوں کو پیسٹ سال کی جس کی بھی عمر ہو جاتی ہے ان کو پانچ ہزار روپے کا پینشن ہے ہر مہنا انشاءاللہ آگے گی دولمنٹ بن گئے تو اس کے بعد میں جو بھی بیوہ ہے جو بھی بیوہ یہیں ان کو ہر مہنا دو ہزار روپے ہیں ہڑی ہزار روپے ہیں ہر مہنا ہڑی ہزار روپے ہیں اور کانگریس کانگریس سے جو مار ہم لوگاں کھا کے ہی کانگریس سے جتی پریشانیاں ہم لوگاں اٹھا کو ہی اس کا سامنے سب کو پور پوری ہوئی ہے زندگی سامنے آئینے کے جیسا سامنے پڑھ کے ہے ہمارے زندگی کیا نہ ہجاب کے وقت پہ کانگریس تھی نہ سی اے کے ٹائم پہ تھی تمہارے یندرسی کے ٹائم پہ تھی کیا ہے نہیں نہیں نہ حلال میں تھی نہ کوئی پریشانی میں تھی ارے بھئی جب ضرورت تھی اس ٹائم پہ کانگریس ہاتھ چھوڑ دا لیے کوئی ایک جواں مرز ہمارے ساتھ میں رکھ کے کام کرے بولے تو وہ ہجڈی کمار سوامی صاحب ہے دوسرے کون تھے ہمارے ساتھ میں اس ٹائم پہ اور ہماری قوم یہ دیکھو کانگریس کی گھبرہ ہٹ کی وجہ کیا ہے ایسا جو مجموعہ ہر جگہ جو جمتا ہے یہ دیکھنے کے بعد ہر آدمی کے پسینے اترنے والے چھے یہ کوئی مزاقی مجموعہ نہیں ہے یہ کہیں بھی جاتے ہیں تو چار پانچ ہزار آدمی جم جاتے ہیں دو تین دن میں بولے تو مزاق نہیں ہے یہ سی ایم ابراہیم صاحب کی اور تھوڑی بہت ہم لوگ آنکہ بھی اور جیسے زمین صاحب ہیں عمران صاحب ہیں سب کی محنت ہے پورے سٹائٹ میں پھر کے کام کرتے ہیں جو بھی بھروسہ سی ایم ابراہیم صاحب ہمارے اوپر کر کے ہیں اس کے اوپر کھرے اترنے کی پوری کوشش ہم لوگاں کرتے ہیں انشاءاللہ آگے جو بھی دن آتے ہیں وہ بہتر ان دن آنے والے ہیں اور آپ لوگاں بہتر خصمت والے ہیں کیونکہ سی ایم آر کے جیسا کانڈیڈیٹ تمہارے کو ملا ہے اور سی ایم آر ایک اتنا سیکلر کانڈیڈیٹ کئی کو بولے تو سی ایم آر سے میری پرسنل دوست ہی بھی ہے سی ایم آر کو میں بہت پرسنل ہی جانتا ہوں اس کی بات چیت میں اس کے لہجے میں کئی بھی ذات کا ذکریش ہوتا نہیں کچھ بھی بات کرتا نہیں انہوں نے ذات کو باہر ہٹا کے رکھ کے بات کرتا ہے ایسے آدمی کی بلکل ضرورت تھی ہم دھا ووٹا لے لیا بھاگ گیا ووٹا لے لیا بھاگ گیا یہ کیٹنگریاں سب کو ہٹا دالو مہربان ہی کر کو کانگریس کے باتا میں کانگریس کے جادو میں آنو کو یہ بار قوم پوری اکھٹا ہو کو سی ایم ابراہیم صاحب کی صدارت میں یہ آخری موقع ہے اگر سی ایم ابراہیم صاحب کے جائے سے صدر کو رکھ لے گو ہم لوگاں اگر استعمال نہیں کر لیے اگر یہ بار پارٹی کو ہم لوگاں سپورٹ نہیں کرے ہمارے اتی بے کا ہمارے اتی بک بک پھر کس کی بھی رہتی نہیں پریشان نہیں میں بولتا ہوں آپ کو یہ بار بلکل استعمال کر لے گو جے ڈی ایس کو سپورٹ کر گو کمار صاحب صاحب کو چیف انسٹر بنانے میں مسلمانوں کا اہم کردار ہونا ہے اس بار کم سے کم تیس سے پینٹی سٹھ خالی مسلمانوں کی وجہ سے جیتا ہوں یہ بار کرنا ڈکا میں انشاءاللہ اور صدر صاحب کے محنت انشاءاللہ ضرور لنگ لاتی ہے اور ایک بار بولتا ہوں صاحب کبھی بھی آپ کو ضرورت ہے یہ خالی بات نہیں ہے صاحب آپ آزما کے دیکھ لیو میں ہوں یا عمران ہی اور میری پارٹی کے صدر آپ صدر ہیں اور جناب ہجڈی کمار صاحبی صاحب سے اور آپ سے دیوے گوڑا صاحب سے یہ ایک میری حاضی جانا گزارش ہے عمران پاشا صاحب کو عمران پاشا صاحب کو چام راج پیٹ سے مہربان ہی کر کے انونس کرو کئی کو بولے تو عمران پاشا کو کم سے کم مائنوریٹی کے ایڈر سے تو بھی کم سے کم ہمارے اس میں تو بھی آپ کر کے دیو تمہارے اوپر یہ پورا فروسہ ہے ہمنا عمران پاشا سے زیادہ سٹرانگ کینڈیڈیٹ وہ کانسٹیونسی میں ملنا مشکل ہے یہ عزیزانہ گزارش ہے میری آپ سے مہربان ہی کر کے یہ کل پرسو جو بھی لسلوتی ہے عمران بھائی کا نام مہربان ہی کر کے آپ ڈیکلیر کرو یہ دو باتیں کرتے ہوئے میری بات ختم کرتا ہوں جے ہنگ جے کرناڑکا جے جڈیس شکریہ شکریہ سٹیٹ چیرمن صاحب کا آپ جوان سال خائد عمران صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خالات کا اظہار کریں سابق کارپوریٹر عمران صاحب ہمارے کولار کے چہیتے ڈائنومک کی چہیتے عمران پاشا صاحب بول رہی سلام علیکم سلام علیکم سٹیج پر تشریف فرما جناب سی ایم ابراہیم صاحب سی ایم آر سرینات صاحب رمیش صاحب زمیر پاشا صاحب حریش صاحب شمشودین صاحب خلیل صاحب نٹراج صاحب ہدایت صاحب بالا جی صاحب اور ہمارے بینگلور کے ہونے والے ایم ایلے ٹریکٹر مصطفہ صاحب کے نام سے مشہور ہی تو مصطفہ صاحب ہدایت تمام آج جو بھی یہاں پر جڑکو ہی تمام کا شکریہ اور ویسے تو الیکشن ہیٹ سب جگہ شروع ہوکو ہے تمہیں لوگاں جانتی ہیں آج کرناٹکا کے اندر جی ڈی ایس پارٹی جی ڈی ایس پارٹی کو آگے لیلے کو جانے کے واسطے جو مائنورٹیز کا اس بار سٹریکچر جڑا ہے یہ پہلے اللہ اور اور اس کے بات جو ہے میں کافی ساری جگہوں پر بتا کہوں وہ کارنٹ کون کر کو بولے تو ہمارے سی ایم ابراہیم صاحب آج سی ایم ابراہیم صاحب کے جو کارنامیں ہی جب انہوں سیویل ایوییشن منسٹر بنے تھے جنتہ دل کی گورنمنٹ تھی دیوے گوڑا صاحب کے ساتھ تھے میں بولنے گیا کہ تو بہت بہت وقت تمہارا چلے جاتا ہے دو تین بات میں بتا کو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ہبلی ایدگاہ میدان کا مسئلہ تمہیں لوگوں کو معلوم ہے ہر سال کتے کی لوگوں شہید ہو جاتے تھے وہ ہبلی ایدگاہ میدان کا مسئلہ سال کرنے والے دوسرے کون منی ہمارے سی ایم ابراہیم صاحب اور دیوے گوڑا صاحب یہ جنتہ دل کی حکومت میں جیتہ منورٹیز کو سہولتا ہوکو ہی دوسری کونسی بھی پارٹی سے سہولت ہوکو نہیں ہے مسلمانہ کیا لیویل کے اوپر زندگی کرنی کئیسا ان کا سٹیٹس ہے یہ سارے چیزاں کے اوپر ایک ریپورٹ تیار ہوتی ہے ریپورٹ میں آتا ہے سب سے زیادہ مفلیسی میں ہی سب سے زیادہ جو لیبر کلاس کا کام کر رہی ہیں کولی میکانک کا کام کر رہی ہیں آٹو چلا رہی ہیں فٹفات پہ کام کر رہی ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہی ہیش نمبر آف پریزنرز جو جیل میں ہی یہ سارے کے سارے مائنورٹیز کے مسلمان آکر کو بول کو لیکن یہ ریپورٹ کے اوپر کانگریز گورنمنٹ کیا کری تمہیں یہ بات تمہیں صدرہ مائیہ ساب کو پوچھنا اور دوسرے لیڈرہ کو پوچھنا اس کے بعد میں جو رنگنات مشرابول کو یہ کمیشن ساب کا اور سی ایم ابراہیم ساب کا دین یہ جو کہ آج ہمیں تمہیں اس کا وینیفٹ اٹھا لے کو ہی آج بھی چار پرسنٹ پہ چھئی ہیں ہمیں آگے بڑے نہیں گورنمنٹ آف انڈیا کا جو بھی کمیٹی بن کو جو کمیشن بیٹ کو ریپورٹ ہوا اس کے بعد کیا کرنا کر کو بول کو بھی یہ کمیشن ہوئی اس کے پر بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہوا کیا آج بات کرتی ہیں کانگریز والے ہمیں تمہارے ساتھ تھیں جی ڈی ایس کو ووٹ ڈالے تو بی جی پی آ جاتی ہے جی ڈی ایس کو ووٹ ڈالے تو دوسرے کون کی آ جاتی ہیں انگر کو بول کو یہ سب جو ہے جھوٹ ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جی ڈی ایس کو ووٹ ڈالے تو جی ڈی ایس ہی چاہتی سو جی ڈی ایس کو ووٹ ڈالے تو کانگریز ہے بی جی پی آجتے کیا کہاں سے آ جاتی ہے آجتے کیا بولو ارے آئی سے لوگاں جو کہ ان کا خود کا ایمان نہیں ہے یہ کولار کے اندر مجھے شرم آتی ہے مجھے دکھ بھی ہوتا ہے انسان گر سکتا ہے سیاست میں لیکن یہ تھی بھی حد تک جاکو نہیں گرنا جو حد تک ضمیر آمد خان جاکو آج یہاں کولار کے اندر گرے ایک انسان میں خدا کو ڈھوننے والا انسان ایک انسان میں خدا کو ڈھوننے والا انسان ایسے انسان کی بات میں کیا تاثر رہیں گی تمہیں لوگاں سوچ کو دیکھو رتیے کیا تو اس کے واسطے میں تمہیں گزارش کرتا ہوں یہاں تک ہمارے سی ایم فائز ہمارے ابراہیم صاحب کے بیٹے ابراہیم صاحب کے بیٹے جو الیکشن میں کنٹیشٹ کر کوئی ابراہیم صاحب چاہتے تو ان کو چامراش پیٹ میں بھی ٹھہرا سکتے تھے ٹھہرا سکتے تھے نا سی ایم ابراہیم صاحب چاہتے تو چک پیٹ میں بھی ٹھہرا سکتے تھے سروگین اگر میں بھی ٹھہرا سکتے تھے کئی کو اتی دور لے کو جاکو انہوں دالے ہوا بینگلور سٹی میں دوسرے لیڈ رہا ہی دوسرے کو میں بڑھاتوں انہوں بھی میرے بچے بھلے تھوڑی تکلیف ہوئیں گی نارت کرنا ٹکا میں لے کو جاکو انہوں ٹھہرا کو ہی سی ایم ابراہیم صاحب ہمارا فرس بنتا ہے ہمارا فرس بنتا ہے کہ ابراہیم صاحب کے جو بیٹے ہی سی ایم فائز صاحب کو ہمیں لوگاں دعا کرنا ہمارا ورٹ تو چلتا نہیں ادھر لیکن ہمارے جتے بھی جان پہچان کے ہی ان کو بول کو ان کو الیکشن میں جتانا جتانا نہیں جتانا کانگریس پارٹی سے زمیر حمد خان صاحب کیا ہمنا بات کو جاتی ہمنا بات کو جاتی بولتا رہو ہمنا بات کو جاتی ہمنا بات کو جا کو کیا بولتی راج شیکر پارٹیل کو ووٹ دالو کانگریس کو ووٹ دالو کانگریس کو ووٹ دالو راج شیکر پارٹیل کو ووٹ دالو یہ بات ضمیر حمد صاحب کے دل میں آتا نا کی وہ مسلمان تمہیں یکی چک جنے کی رہناس ہو کون بھی تمہارے سامنے سیر اٹھانا نہیں کون بھی تمہارے سامنے آگے بڑھنا نہیں کون بھی جا کو خوم کی خدمت کرنا نہیں کون بھی کس کا بھی غریبہ کا بھلا کرنا نہیں کون بھی مسلمان میں امیلے میں منسٹر میں ایک سوائی زٹ کر کو بول کو تمہارے سامنے آنا نہیں کی وہ تمہارے اندر جو حسد ہے تمہارے اندر جو جلن ہے تمہارے اندر جو حسد لے کو تمہیں چل رہی ہیں یہ صاف صاف دکھائی دے رہا ہے صرف سی ایم ابراہیم صاحب کے بیٹے فائز کے ساتھ نہیں میرے ساتھ بھی ایساچ تمہیں کر رہی ہیں میرے ساتھ بھی تمہیں ایساچ کریں ایسا کو سابی لیڈر مائنیارٹیز کے اندر سیر اٹھانا نہیں مسلمانہ کے اندر آگے بڑھنا نہیں یہ تمہارا مقصد یہ تمہارا مقصد کون سا کام تمہیں دو دو بار منتری بنے تھے دو دو بار منسٹر بنے تھے چار بار ایمیلے بنے تھے ایسا کو سا کام تمہیں کر دا لیں جس کے وجہ سے ہماری خوم جو ہے تم نہ لے لے کو کھاندے پوڑھولے کو پھر نہ سو تمہیں بولے سرکا کولار والے بھی سن لے نہ سو تمہیں بولے سرکا ہمنا آباد والے بھی سن لے نہ سو تمہیں بولے سرکا محصور والے بھی سن لے نہ سو ہے کی نہیں تمہاری شرافت میرے بھائیان کو ایک آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں تمہاری شرافت میں بتا توں سنو ہے یہ چنوے دو ہزار سترہ میں سولہ سترہ میں راجے سبا کا الیکشن ہوا بی ایم فاروق صاحب کو جی ڈی ایس پارٹی سے راجے سبا کی ٹکیٹ دی ہے پارلیمنٹ کو جانے کے واسطے یہ زمیر آمد خان صاحب کیا کرتی معلوم اپنی پارٹی کو جیتانے کی بجے خان کو جیتانے کی بجے میں مسلمان منجے ووٹ دالوگر کو بولتی نہ تمہیں فاروق صاحب جب پھیرے تھے کتے کڑوڑ لے لکو تمہیں بیچ لے بھی تمہارا ووٹا کتے کتے کڑوڑ لے لکو بیچے پاچاس پو پانچ کڑوڑ ساٹھ کڑوڑ کی ڈیلنگ کر لے کو تمہیں فاروق صاحب کو ہرا دالتی ہیں ان کو پارلیمنٹ کو جانے سے روٹتی ہیں کیا یہ تمہیں ہمارا پارٹی اجازت دیتی ہے نہیں ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے ساتھ والے کو دھوکہ دینے کے دینا کر کو بولکو یہ تمہاری شرافت کولار کے لوگاں کس کی بھی بات سنو نو کو سی ایم آر جو ہی سرینات بہت اچھے انسان بہت اچھے انسان ان کا نیچر میرے بہت اچھے دوست بینگلور کو جب بھی آتی ہیں منجھے فون کر کو سار یلی دیرا بیٹی مہڑوے کو کتی ہیں ان کی جو کیاریکٹر ہے ان کا جو نیچر ہے ان کا بات کرنے کا جو سلاحیت ہے یہ سب کو جو ہے انسان کیا دے سکتا ہے سامنے والا عزت دیا تو میں بھی عزت دے سکتا سو میں عزت دیا تو تمہیں بھی عزت دیتے سو ہے کی نہیں تمہارا ہر سکھ دکھ میں کام آنے والا شخصیت جو ہے سی ایم آر سریناترنا کر کو میں تمہارا بولنا چاہتا ہوں تمہیں یہ ٹوران کو آکو جانے والے انگا فروسہ کرو نو کو میں بھی اگر سے تمہارا کہتے بھی جو گمراہ کرنے کی بات بولیا کہتے بھی تمہارا نہیں سمجھنے کی بات ہی تو مجھے پوچھ سکتی ایسے اید میں جو باہر سے آکو تمہارا دو وقت ایک دو چار گھنٹے کے واسطے جوش دلہ کو یا کچھ بھی بول کو چلے جاتی ہیں جیسے کہ زمیر آمد خان اور صدرہ میا ان کے پیچھے صدرہ میا ڈھل لے پھرنا تمہیں کیا تے بھی تمہیں صدرہ میا ووٹ ڈال لے تو ڈھل لے کو پھرنا کہا ہی ہمارا خدا کر کو ہے نہیں آئی سہید میں کی بات مانو نو کو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آن دے بہت سارے چیزہ ہی کرنے کے حکومت سے میں ابیبرہیم صاحب سے ریکویسٹ کریا کیا جسٹیس ساتھ چار کمیٹی کے اندر ایک ریپورٹ دیکھو ہی کیا ریپورٹ دیکھو ہی جو بھی ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچے آج مدرسے کو لے کو جا کو دالتی ہیں کئی کو دالتے سو حقیقت بتانا جھوٹ نہیں بولنا کس کے تبھی اب بچے کے باوہ انتخال ہوگے تو بچے کے لئے کون بھی پوچھنے والے نہیں رہتے ہیں کون بھی ان کے وارزدارہ نہیں رہتے ہیں تو وہ اسے بچے انگلے لے یاک مدرسے میں دالتی ہیں پیسے نہیں ہی غریبہ ہی کھانے کو کھانا نہیں ہے اچھی سکولہ انگلے بھیجنے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ اسے بچے انگلے لے یاک کو مدرسے میں دالتی ہیں ہے کی نہیں تو یہشنا حقیقت چل رہا ہے سو میں تمہارے لوگان سے آج انشاءاللہ وعدہ کرتوں پہلے اللہ ہمارے سیم ابراہیم صاحب کے طرف سے جو جسٹس ساچار کمیشن جو ریپورٹ دیکھو ہے مدرسے میں پڑھنے والے بچیاں کو ہائیر ایجوکیشنری بورڈ اور ان کو ایسا انرولمنٹ کرو کہ انہوں لوگان بھی جو ہی ڈیفنس کا ایکزام لکھ سکتی ہیں مدارس کے بچے سیویل ایکزامس لکھ سکتی ہیں پبلک پرائیویٹ بینکنگ سیکٹرز میں جا سکتی ہیں ایسا ایک خانون انشاءاللہ ہماری گورمنٹ ہی تو اور ابراہیم صاحب کو تمہیں مضبوط کرے تو سی ایم آر سرینہ ترنہ کو یہاں سے جتائے تو انشاءاللہ مدرسے کے بچے کو بھی پولیس آفیسر بننے کا موقع ملیں گا مدرسے پڑھنے والے ہیں کو یہ خالی بات ہم بول رہوں گا کو سمجھو نا کو اللہ اگر مجھے ہماری پارٹی کو ابراہیم صاحب کو گورمنٹ بنانے کا اگر موقع مل گا انشاءاللہ یہ کمار سامی صاحب پنچر اتنا بول کو جو کام کر لے کو جو سرویس دے لے کو جو خدمت کر لے کو پورا سٹیٹ پھر نہیں اس کے اندر یہ بھی ایک سکیم یہ عمران پاشا لے لے کو آتا کر کو تمہا میں وعدہ کرتو انشاءاللہ ہماری خوم سے مفلی سے ہٹا توں کون بھی ہمیں تکلیف میں ہی ہمارا پاس پیسے نہیں ہمارا پاس بینک بیلنس نہیں ہے ہمارا پاس دولت نہیں ہے ہمارا پاس انفلینس نہیں ہے ہمارا پاس کون بھی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے کر کوئی نہیں رہنا انشاءاللہ اللہ چاہے تو یہ دن بھی دور نہیں کہ ہمارے تمہارے سارے بچے جو ہی انشاءاللہ گورنمنٹ سیویل ایگزیم اکم کرتی اور انشاءاللہ کرنا ٹکا کا مستقبل بناتی اور تمہیں جو سوچے وہ انشاءاللہ وہ پورا ہمیں کرکو دیتی کرکو میری بات وعدہ کرتے ہوئے میری بات کو ختم کرتوں اور ختم کرنے سے پہلے ایک اور بار اپیل کرتوں جنت عدل جی ڈی ایس پارٹی کا ہاتھ مضبوط کرو دیوے گوڑا صاحب کا ہاتھ مضبوط کرو اور سی ایم ابراہیم صاحب کا ہاتھ مضبوط کرو اور سی ایم آر سرینات صاحب کا ہاتھ مضبوط کرو اور آخری بار تمہیں پورے میرا بھائیان سے گزارش کرتوں ایک بار ہاتھ اٹھاکو ہمیں سرینات انہا کے ساتھ تھائیں کرکو بولکو تمہیں ثابت کرکو دکھا دلو کتے دنے ہاتھ اٹھاکو بولو میرے ساتھ جے ڈی ایس پارٹی کی دیوے گوڑا صاحب کی کمار انہا کی سی ایم ابراہین صاحب کی سرینات انہا کی جوانسا لیڈر امران صاحب کا شکریہ ایسا لگ رہا ہے کہ ونیس سو چرانوے کا دور پھر سے یہاں سے شروع ہونے والا ہے ونیس سو چرانوے میں کیا ہوا تھا کولارزلہ اور چکبالاپورزلہ دونوں ایک تھے تو بارہ سیٹوں میں سے گیارہ سیٹوں پر جنتہ دل کی کامیابی ہوئی تھی اسی طرح پورے چکبالاپور اور کولارزلہ کے پورے حلقوں میں جنتہ دل کی امیدوار جتنے کی پوری پوری آثار دکھائی دے رہے ہیں میں اس کے ساتھ عمران صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یل خلیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دو منٹ میں اپنا خطاب کریں اور شکریہ کا مخدر وقت زیادہ ہو چکا ہے ابھی آپ بہت وقت سے آپ انتظار کر رہے ہیں بے سبری سے سی ام ابرائیم صاحب کو سننے کے لیے میں دو منٹ کے لیے یل خلیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں اسلام علیکم میرے بزرگوں لو جان بھائیوں دوستوں اور میری پیاری بہنیں اور ماںوں آج کا جلسہ جناب سی ایم سرینہ صاحب جو جی ڈی ایس کے امید وار ہی کولر حلقے سے ان کی کامیابی کے لیے مسلمانوں کو یک سے ایک اپنا طاقت اپنے ہاتھ ایک سے ایک جوڑتے ہوئے